بسم اللہ الرحمن الرحیم درون ٹی وی کے کتاب تعرف میں ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم حاضر ہیں کچھ کتابوں کے ساتھ کتاب کی نہیں بلکہ آج ہم کچھ کتابوں پر بات کریں گے یہ نئی تو نہیں لیکن بہت ہی اہم کتابیں ہیں جن کی تازہ اشاعت ابھی دوبارہ حال ہی میں ہوئی ہے کون سی کتابیں ہیں اور کس موضوعات پر مشتمل ہیں اس پر ہم بعد میں بات کریں گے پہلے آپ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کام کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں پھر ہم آتے ہیں کتابوں کی طرح اچھا جناب آج کی جو کتابیں ہیں یہ بہت ہی اہم کتابیں ہیں جن کی ایک لیاز سے نئی اشاعت ہے یہ اور یہ وہ کتابیں ہیں جو ایک طرح سے صدا بہار کتابیں ہیں بلوچستان میں بالخصوص یہ ہمیشہ ریفرنس بک کے طور پر استعمال ہوتی رہتی ہیں اس سلسلے کی پہلی کتاب امیر گلخان نصیر کی کوچو بلوچ کے نام سے ہے یہ بنیادی طور پر لانگ ورث ڈیم صاحب کی کتاب کا ترجمہ ہے لیکن اصل میں یہ ترجمہ نہیں ہے یہ تلخیص ہے اور اس کے اوپر پھر گلخان نصیر صاحب نے ہاشیہ آرائی کی ہے یعنی جہاں جہاں پر انہوں نے مناسب سمجھا ہے ترجمہ بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر حقائق ٹھیک طریقے سے بیان نہیں ہوئے انہوں نے مزید ان کی وضاحتیں پھر اندر بیان کی ہیں تو یہ پہلی دفعہ پبلیشر نے تو یہ لکھا ہے کہ انیس سو اٹھانوے میں اس کا ایڈیشن آیا تھا لیکن جو پیش لفظ ہے دیواجہ لکھا ہے گلخان نصیر صاحب کا وہ انیس سو انتر کا ہے تو میرا خیال ہے کہ ستر کی دعائی میں پہلی دفعہ کتاب شائع ہوئی ہے اور اب یہ اس کا ساتھویں ایڈیشن ہے بلوچستان میں وہ کتابیں جو ہمیشہ جیسے میں نے کہا صدا بار اور ریفرنس بکس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ان میں گلخان نصیر صاحب کی لکھی ہوئی تاریخ بلوچستان لالہ حتورہم کی لکھی ہوئی تاریخ بلوچستان گلخان نصیر کی تمام کتابیں سات آٹھ کتابیں تاریخ کے حوالے سے جو آج بھی ریفرنس بکس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ایک اور اہم کتاب بھی ہے جو اسی کیٹیگری میں شامل ہے اس کا تذکرہ ہم آگے چل کر کرتے ہیں دوسری کتاب ہے بلوچستان تاریخ کے آئینے میں یہ جسٹس میر خدا بکش مری کی مشہور کتاب ہے سرچ لائٹ آن بلوچیز ان بلوچستان انگلیش میں اس کا اردو ترجمہ کیا ہے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے بڑے مشہور اس کے فلاسفی کے استاد رہے ہیں بلوچستان میں ان کی خود اپنی فلاسفی پر دو بڑی مشہور اور زبردست کتابیں ہیں جمالیات کے نام سے اور ایک اور کتاب ہے بہت ہی خوبصورت کتابیں ہیں ان کے اپنی بھی اور یہ ترجمہ بھی بڑا خود اس کو جسٹس میر خدا بکش مری نے اپنے پیش لفظ میں بھی اس کو پسند کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے یہ بڑی اہم کتابوں میں شامل ہے انگریزی میں بھی دستیاب ہے لیکن ایک عرصے سے ناپید تھی انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی یہ بھی پبلشر کے بقول اس کتاب کا ساتھویں ایڈیشن ہے جو اشارت پذیر ہوا ہے حالی میں تیسری کتاب کی اگر بات کریں یہ ہے پتھان کے نام سے میجر آر ٹی آئے کی بڑی مشہور کتاب ہے اور انور رومان صاحب کا ترجمہ ہے ہمارے ہاں وہ لوگ جنہوں نے ترجمے میں نام کمائیا اور جنہیں مستند مترجم مانا جاتا ہے بلوچستان میں کمائز کم ان میں ایک بڑا نام انور رومان صاحب کا ہے انہوں نے بلوچ تاریخ پر اور بلوچستان کی تاریخ پر درجنوں کتابیں ترجمہ کی ہیں انگریزی سے ان میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے جو پتھان اور خاص طور پر یہ جو بلوچستان ریجن کا جو پشتون ہے پشتون کے نام سے یہ کتاب انگریزی میں بھی دستیاب ہے اردو میں اس کا ترجمہ بہت پہلے بھی شائع ہوتا رہا ہے 1982 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا ہے اور یہ اس کا کوئی یہ بھی کوئی آر دس دفعہ تو شائع ہو چکی ہے یہ اس کی تازہ اشارت ہے گوشہ ایدب کی جانب سے چوتھی کتاب جس کا ہم تذکرہ کریں گے جو شروع میں نے کہا کہ ریفرنس بکس میں سے ایک بہت اہم کتاب ہے The Problem of Greater Balochistan بلوچستان میں وہ کتابیں تاریخ کے موضوع پر جو مستنج سمجھی جاتی ہیں اور جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں ہیں ان میں سے یہ ایک اہم کتاب ہے ڈاکٹر نائطلہ بلوچ صاحب کی بنیادی طور پر ان کا پی ایش ڈی کا تھیسز ہے یہ ہیں تو ایرانین بلوچ اور یہ اٹلی میں ہوتے ہیں تو وہیں سے انہوں نے اپنا پی ایش ڈی مکمل کیا اور یہ کتاب اردو میں بھی کچھ سال پہلے ترجمہ ہوئی جمہوری پبلیکیشنز نے اس کو چھاپا تھا میرا خیال ہے کہ بلوچ قومیت کا مسئلہ اس عنوان سے چپیئے کچھ گلتیاں اس میں تھی مائنر سی لیکن اچھا ترجمہ تھا وہ بھی اب وہ بھی ایک عرصے سے ناپیت تھا اور انگریزی ایڈیشن تو بہت عرصے سے مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھا اب یہ دوبارہ سے یہ کتاب مارکیٹ میں اب دستیاب ہے گوشہ ادب نے جو کتابیں شایع کی ہیں ان میں بھی یہ شامل ہیں ایک طرح سے گوشہ ادب کے جو نئے آنے والے کتابیں ہیں بہت ساری کتابیں وہ ٹائٹلز جو اب بلوچستان میں ناپید ہیں یا مارکیٹ میں بڑے عرصے سے نہیں تھے ان کو وہ دوبارہ سے چھاپ رہے ہیں منصور بخاری صاحب کے جانے کے بعد یہ ایک طرح سے بہت بڑا کام ہے گوشہ ادب کا جو کرنے جا رہے ہیں اور سننے میں یہ ہے کہ شاید ستمبر کے پہلے دوسرے ہفتے میں ایک بہت بڑی سیل کا احتمام بھی کرنے والے ہیں تب تک یہ تقریباً کچھ بارہ پندرہ نئے ٹائٹل دستیاب ہوں گے امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے آج کے لیے اتنا ہی کتاب تعرف کے حوالے سے اپنی تجاویز اور اپنے کمنٹ سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کیجئے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ کچھ نئی کتابوں کے ساتھ حاضر ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی تب تک اپنا اور اپنے اردگرد کا خیال رکھے گا اللہ حافظ